اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اس سے بالکل الگ ہے عجیب حیران ہوتا ہے بندہ کہ اللہ نے تو مخصوص کیا یا ایوہ اللہزین آمنوا ایمان والو تم پر روز فرض ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوہ الناس اے لوگو قد اضل لکم شہر عظیم ایک بہت بڑا مہینہ تمہارے سروں پر ساہہ کرنے والا ہے وشہر مبارک برکتوں والا مہینہ تمہارے سروں پر آنے والا ہے وشہر المواسات غمخاری اور حمدردی کا مہینہ تمہارے سروں پر آنے والا ہے وہ ایک ایسا مہینہ ہے فیہ لیلت خیر من الفشار کی جس کی ایک رات کی عبادت ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے وہ کیا ہے فرمایا جعل اللہ سیامہ فریجتا اس مہینے کی دنوں کا روزہ اللہ نے فرض کرا دیا یہاں ہے یا یوہ الناس یہاں ہے یا یوہ الذین آمن علماء نے بڑی باتیں لکھی ہیں یہاں یہ حدیث حضرت سلمان فارسی سے ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ایران کے رہنے والے تھے علماء نے لکھا ہے کہ اس امت میں سب سے زیادہ ان کی عمر ہوئی ٹھائی سو سال کے قریب راہ حق کی تلاش میں ایران سے نکلے کہ کہیں میں سچ کو پالوں تو کہیں خریدے گئے اور کہیں بیچے گئے بکتے 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 ملک شام جا نکلے ملک شام میں جس راہب اور پادری کے پاس تھے اس نے کہا کہ تم حق کی تلاش میں نکلے ہو ایک حق اور سچ کا نبی آنے والا ہے اور وہ ایسے علاقے میں آنے والا ہے جہاں خجوروں کے جند اور خجوروں کے باغات ہوں گے آپ نے ایسا بھی کو بندہ کبھی سونا دیکھا ہے جو حق کو ڈونڈنے کے لیے پیدل نکلا ہو آپ لوگ تو خوش قسمت ہو جن کو حق گھر میں مل گیا ہنگ کانگ والے تو اور زیادہ قسمت والے ہیں کہ جن کو حق جو ہے نا مسجد مدرسہ ہر دروازے پہ مل گیا حق کیلئے آدمی نکلتا ہے پیدل نکلتا ہے دو سو سال تک سفر کرتا کہ مجھے کہیں سے حق مل جائے اور سچ مل جائے شاید ان کی اسی تلاش کی منزل کو دیکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں جب آئے اور وابستہ ہوئے تو حضور نے فرمایا سلمان میری اہل بیت میں سے حالانکہ ایران کا رہنے والا ہے خاندان نبوت سے تعلق ہی نہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی اہل بیت میں شوان گیا اور اس سے بھی اگر ایک بات آگے کر دوں تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا خوش ہوں گے کہ انہوں نے تو حضرت سلمان کو اہل بیت میں شوار کیا آپ جتنے بیٹھے ہیں نا اللہ کہتے ہیں یہ جتنے میرے بندے ہیں نا یہ میرا ٹبر ہیں سبحان اللہ نہیں کہتے ہو زور سے کہہ دو اللہ فرماتے ہیں جتنی میری مفلوق ہیں نا یہ میرا خاندان ہے یہ میرا ٹبر ہے تمہارے خاندان کے بندے پر کوئی پتھر اٹھا ہے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے میرے خاندان کے بندے پر اگر تم پتھر اٹھاؤ گے تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی وہ کافر ہے یا مسلمان ہے یہاں اللہ نے یہ فرق نہیں رکھا کہ صرف مسلمان میرا ٹبر اور میرا خاندان اللہ کی تمام مخلوق اللہ کا ٹبر ہے اس امید پر کہ کیا پتہ کل اللہ اس کو بھی کلمہ دے اور اپنے لیے بھی ڈرتے رہنا حدیث میں فرمایا گیا اگر آدمی اپنے ایمان کی قدر نہیں کرتا تو اللہ اس سے ایمان کو لے کے کسی اور کو دے دیتا ہے ناز اور فخر نہ کرنا اس پر کبھی کبھی اللہ پاک ہم سے ایمان کو لے کر دوسرے کو دے دیتا ہے آدمی کسی کام کبھی نہیں رہتا پادری نے کہا کہ خجوروں کی جرمت کے علاقے میں سچا نبی آنے والا ہے تو فرماتے ہیں میں چلتا 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 مدینہ آ پہنچا اس وقت مدینہ نہیں تھا مدینہ یسرب تھا ایک یہودی کے ہاں خجوروں کے باغ میں ملازم ہو گیا پوچھتا رہا کو اللہ کا سچا نبی آئے انہوں نے کہا کوئی نہیں آیا انتظار ہے سنا ہے مکہ آیا ہے اور اب مدینے آنے والے ہیں تو ایک دن میں ایک خجور کے درخت پہ چڑھاوا تھا کہ اچانک نیچے یہودی جس کا میں ملازم تھا اور اس کا بھائی آپس میں بات کر رہے تھے کہ آج وہ سچا نبی مدینہ میں آ گیا ہے زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے ایک خجور کے اوپر سے چھلنگ لگائی زور سے گرا تو میرا پاؤں میں موچ آ گئی تکلیب بھی ہوئی تو میں بھاگتے بھاگتے اپنی اس بوس کے پاس پہنچا کے کہاں ہے اللہ کا سچا نبی تو اس کے پاک خجور کی چھڑی پڑی تھی مجھے مار کے کہنے لگا جا اپنا کام کر تجھے سچے نبی سے کیا بڑا آیا سچے نبی کی خبر لینے والا میں کام پہ چڑ گیا پاؤں میں موچ آئی بھی تھی کرتا کیا نہ کرتا آخر ملازم تھا جب شام کو چھٹی ہوئی تو اونگ سونگ لیتے ہوئے خبر لیتے ہوئے کہ اللہ کے سچے نبی کہاں ہیں تو پتا چلا کہ اللہ کے سچے نبی کوبہ میں ہے کہاں ہیں وادی کوبہ علماء نے لکھا ہے کہ ساتوں آسمان بھی وادی کوبہ کی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی جس کو اللہ کے پاک نبی نے سب سے پہلے مدینے میں اپنے پیروں کے لیے منتخب کیا اور پہلی مسجد ہے اسلام کی جس کی بنیاد نبی پاک نے خود اپنے ہاتھوں سے رکھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انٹے اٹھائیں خود گارہ بنایا خود گارہ لگایا اور قرآن نے بھی کہا میرا نبی لَمَسْجِدُنْ اُسْسَسَالَتْتَقْوَى یہ وہ مسجد ہے اس زمین پر جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی فِيْهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ آئِيَةَ تَحْرُو اس مسجد میں ایسے لوگ آتے ہیں اللہ جن کی طہارت اور پاکیزگی کی قسم کھاتا ہے بڑے پاک لوگ ہیں جو اس مسجد میں آتے ہیں فرماتے ہیں اونگ سونگ لی تو پتا چلا کہ اللہ کے سچے نبی مسجدِ قبعہ میں ہے اور میں نے سن رکھا تھا اپنے اس آخری استاد سے جس نے مجھے سچے نبی کی نشانیاں بتائیں تھی کہ سچے نبی صدقہ نہیں لے گا حدیہ لے گا سچے نبی کے دو کندھوں کے درمیان میں نبوت کی مہر ہوگی تو میں تھوڑی سی خجوریں لائے دیدارِ نبی کرنے آیا جیسے ہی دیدار کیا تو دل نے گواہی دی کہ یہی سچا اللہ کا نبی ہے میں نے کلمہ پڑھا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خجوریں پیش کیا ارز کیا سولہ یہ صدقہ ہے ارشاد فرمایا ہم صدقہ نہیں کہا تھے اور خود بھی نہیں کھایا اور کہا میری آل میری آل میری آل میرے خاندان پر بھی صدقے کو حرام کرا دے